بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک کا شکر ہے کہ پیاز کی قیمتیں ایک دم سے نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں دوستو پیاز کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا ایران کے ساتھ کوئی سرحدی تنازہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہاں کا جو بارڈر تھا وہ بند ہو گیا تھا آپ کو پتہ ہے پچھلے دو سال سے ہمارے پاکستان میں پیاز کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی تھی اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ دو ہزار بائیس میں کیونکہ موسم برسات بہت لمبا پیریڈ ہو گیا تھا اس کا بہت زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے پاکستان کا جو سیونٹی پرسنٹ علاقہ ہے وہ سلاب سے گھر چکا تھا جس کی وجہ سے ہم پیاز کیونکہ پاکستان سندھ میں پیاز کی دو فصلیں ایک فصل جو ہوتی وہ پریال میں لگائی جاتی ہے پریال میں ہم ہارویسٹ کرتے ہیں اور باقی دو فصلیں جو ہوتی ہیں ایک موسم برسات میں اور ایک ستمبر میں خاص کر سندھ اور بلوچستان میں یہی دو ایسے صوبے تھے یہاں پہ بہت زیادہ بارشیں ہوئیں اور معمول سے زیادہ بارشیں ہوئیں تو وہاں پہ دو ہزار بائیس میں پیاز نہیں لگ سکا تھا جس کی وجہ سے پیاز کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی دو ہزار تئیس آیا تو لوگوں نے بڑے پیمانے پہ پیاز کی کاش کی لیکن وہ پیاز کو ایک وائرس ہوتا ہے جو اس کے پتوں سے شروع ہوتا ہے تو یہ پتے ہی اس کے گل جاتے ہیں وائرس کی وجہ سے فنگس کی وجہ سے جس کی وجہ سے پیاز کا سائز ہے اس حساب سے پیداواری صلاحیت اس کی متاثر ہوئی تو پیاز کی دو ہزار تئیس میں قیمتیں بڑھنے کی سب سے مین وجہ یہ تھی کہ دو ہزار بائیس میں سلاب آیا دو ہزار بائیس کے سلاب کے بعد دوستو دو ہزار تئیس میں جب ہم نے پیاز گروہ کیا تو اس کی پیداواری صلاحیت بہت زیادہ کم ہو گئی اس بیماری کی وجہ سے تو یہ دو ہزار تئیس کے اینڈ میں دوستو ہمارا ایران کے ساتھ کوئی پراولم چل رہی تھی تو وہ بارڈر باندھ ہونے کی وجہ سے ایک دم سے پیاز کی قیمتیں تین سو تک جا پہنچی دوستو اب ایران کے ساتھ ہمارے معاملات کچھ سیٹل ہو گئے ہیں تو ان معاملات سیٹ ہونے کی وجہ سے ہمارا پیاز کی قیمتیں پھر سے دوستو نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں ایران کے راستے ہماری دوسرے ملکوں یہ جو روس کے ممالک ہیں روس کی ریاستیں ہیں جیسے تجاکستان ہے تو وہاں سے بھی دوستو ہماری تجارت ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل مارکیٹ میں ایک وائٹ کلر کا پیاز آیا ہوا ہے تو وہ پیاز دیکھنے میں تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے لیکن اس پیاز کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو ہانڈی میں ڈالتے ہو تو وہ بہت دیر سے گلتا ہے اور دیر سے گلنے کی وجہ سے اس کو آپ جب ہانڈی بناتے ہیں اس کے اوپر جو خراج آتے ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں ایک تو وہ گھی کو زیادہ ابزرب کرتا ہے اور دوسرا اندر زیادہ اس کے اوپر استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جو ہانڈی پکانے کی جو صلاحی پیدا کیا کہنا چاہیے اس کے اوپر جو خراج آتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس پیاز کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا ہے تو ہمارا جو پاکستان میں جو پیاز گروہ ہو رہا ہوتا ہے خاص کر پنجاب میں دوستو وہ دیسی پیاز ہوتا ہے جو صدیوں سے یہاں پہ گروہ کیا ہوتا ہے آج کل تو بہت ساری ہائی بریڈ اقسام آگئی ہیں جو زیادہ تار سندھ اور بلوچستان میں دوستو گروہ کی جاتی ہیں تو دیسی پیاز ایسا پیاز ہے جب آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کو سیف کر لیتے ہو تو اس کے تھوپ سے بچاتے ہو یا نمی سے بچاتے ہو دوستو تو وہ سال بھر کے لیے آپ اس کو مفوظ کر سکتے ہو دسمبر تک چلا جاتا ہے جب آپ اپریل میں ہارویسٹ کرتے ہو دسمبر تک وہ چل جاتا ہے یہ جو دوسرا پیاز ہوتا ہے سندھ سے آتا ہے جو فارمی ہوتا ہے تو آپ اس کو زیادہ دیر کے لیے مفوظ نہیں کر سکتے اور وہ ہنڈی میں جلدی گلتا بھی نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ جو تاجکستان سے آیا ہے یہ تو بہت زیادہ ہارڈ ہے تو ہارڈ ہونے کی وجہ سے دوستو وہ تو یہ سندھ والے پیاز سے بھی دیر سے گلتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جب آپ امپورٹ کرتے ہو تو اس کے جو ریٹ ہیں وہ بھی دوستو بڑھ جاتے ہیں تو پاکستان میں پنجاب میں سال میں ایک دفعہ آپ پیاز کی فصل لیتے ہو کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جیسے میلسی سائیڈ ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ سبزیاں گروہ کی جاتی ہیں تو وہاں بھی اب دو پیاز کی فصلیں لوگ لینے لگے ہیں گروہ کرنے لگے ہیں تو سندھ میں تین فصلیں لی جاتی ہیں جیسے ہمارے ساتھ پنجاب میں ایک فصل گروہ کی جاتی ہے جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے یہ پیاز ہم نے گروہ کیا ہوا ہے یہ پہلی فصل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں دو فصلیں اور لی جاتی ہیں تو سندھ کا پیاز دو ہزار تیس میں زیادہ بارشیں ہونی کی وجہ سے دوستو وہ متاثر ہوا تھا تو جس کی وجہ سے پنجاب میں بہت زیادہ پیاز گروہ کیا گیا بلکہ پورے پاکستان میں اس کے بعد زیادہ پیاز گروہ کیا گیا تو جس کی وجہ سے بارشات کی وجہ سے شاید زمین میں کوئی ایسی بیماری تھی یا فنگس تھی تو تو اس کی وجہ سے پیاز کی فصل جو ہے نا بہت زیادہ متاثر ہوئی سندھ میں پیاز دو ہزار تئیس میں دسمبر تک بلکہ اس وقت تو گندم کا جو ہے نا وہ بھی بوئی نہیں جا سکی تھی کیونکہ پانی کھڑا تھا تو بہت زیادہ اس وقت سے ہم پیاز کے حوالے سے متاثر ہو رہے ہیں ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے تو جس سے اس کے اوپر جو لاغت ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو دوستو آپ پیاز گرو کرنا چاہتے ہو تو ابھی بھی آپ کے پاسٹ ٹائم ہے آپ ابھی بھی پیاز کو گرو کر سکتے ہو پیاز کے لیے اچھی مٹی تیار کریں نرم مٹی تیار کریں ایسے کھیت میں لگائیں جس کی مٹی نرم اور سوفٹ ہو اور ایسی جگہ پہ لگائیں اس کھیت کا چناؤ کریں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پانی آپ اس کو دیں تو پانی آپ کے کھیت میں جلدی پھیل جائے اور آپ کا جو ہے نا اس پہ کوئی اوپر خرچہ زیادہ نہیں ہے جیسے آپ کے پاس دس اکڑھ ہیں یا پانچ اکڑھیں تو آپ اینڈ والے کھیت پہ نہ لگائیں اگر آپ کے پاس جیسے وارہ پندی ہو جاتی ہے کھیت پانی کی تو آپ جیسے ہی تھوڑا ہی پانی ہو تو پہلے ہی کھیت میں اس پیاز کو گرو کریں تاکہ آپ اس کو پانی ہر ہفتے بعد دیں اور اگر ٹوبل بھی چلانا پڑے تو بھی آپ کے پیداواری جو اخراجات ہیں وہ اس پہ کوئی اوپر زیادہ نہیں آئیں موسیقی